اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں عاصر جٹ آپ دیکھ رہے ہیں پی فر پاکستان موجزات آج بھی دنیا میں ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا فیصلہ بات میں پچیس دن کی پچی کے پیڑ کے اندر بچہ ویسے تو یہ انسان کی عقل تسلیم ہی نہیں کرتی نا پچیس دن کی پچی حاملہ تو نہیں ہو سکتی نا جی لیکن وہ حالک ہے ہم حالک ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے قدرت کا کرشما کہیں کیا کہیں یہ چک نمبر چورانوے ہے عون علی والد کا نام ہے پچیس دن پہلے اللہ نے اسے بیٹی دی بچی روتی تھی پیٹ میں درد ویسے تو آج کل جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں زیادہ درد گیسٹو کی شیوز کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں کولک پرابلم سے ہوتی ہیں انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ کولک پرابلم ہے وہ بیٹ کی دوائی لیتے بھی رہے بچی کی لیکن بچی کا درد جو ہے نا بیٹ کا جاتا نہیں تھا چلڈن ہسپیٹل فیصلہ باد میں اسے لے کر گئے تو انہوں نے جب بچی کو چک کیا انہیں یہ حدشہ ہوا کہ بچی کے پیٹ کے اندر نہ کوئی رسولی ہے فردر کیونکہ ظاہر ہے پچیس دن کے خود بچی چھوٹی سی ہے اور یہ پچیس دن میں اس کے پیٹ میں درد کا اندازہ اس طرح ہوا والدین کو کہ اس کا پیٹ بڑھ رہا تھا یعنی جو بائی لوجیکل ٹرگنینسی کا پروسس ہے خواتین کا پیٹ بڑھتا بچی کا پیٹ بڑھ رہا اس پڑھتے ہوئے پیٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس سیریسنس کا ازار کیا اور وہ لے کر گئے چلڈن ہسپیٹل میں تو وہاں جب انہوں نے اس کے انکیف ٹھوٹی سی بچی تھی ظاہر اندر انہیں لگا کہ کوئی رسولی جس پر فردر چیکنگ کے بعد وہ یہ ڈائیگنوز کر پائے اور ریلائز کر پائے کہ یہ اندر بچہ ہے پھر انہوں نے بچی کا آپریشن کیا جو کہ مشکل بات تھی اس بچے کو ریموو کیا اور کامیاب آپریشن ہوا بچی الحمدلہ برکوٹی ٹھاک ہے یہ فیصلہ بات کے اندر واقعہ ہوئے جی اور انسان کی عقل دم نہیں رہ جاتی ہے کہ اس طرح کے واقعات بھی ہو سکتا اگر یہ والدین نہ پرسیو کرتے نہ لے کر جاتے اس کو ہسپتال کے اندر تو کیا ہوتا تو شاید نہ وہ بچی بچتی اندر بچہ تو بچی نہیں سکتا کیونکہ there's no chance تو یہ سارے معاملات ہیں جی جس میں آپ دیکھیں کہ موجزات آج کے دور میں بھی رنما ہوتے ہیں بس ہماری عقل ہماری دانست ہماری نظروں سے پرے رہتے ہیں